بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات دیکھیں اسلام کبھی بھی خاتون کے کردار کو خاتون کے حقوق کو پریس نہیں کرتا جتنا حترام اسلام میں خواتین کا ہے کسی مذہب میں نہیں ہے آپ قرآن دیکھ لیں آپ سورہ نور اٹھا کے دیکھ لیں خب یہ کیا ہے کہ جو قرآن اتنی خواتین کے بارے میں احکام بین کر رہا ہے قرآن جب کہتا ہے کہ خاتون کو رسول خدا اپنی عورتوں کو ہجاب میں رکھو پردے میں رکھو کیوں کہہ رہا ہے خدا جانتا ہے کہ خدا نے جو اس کو سٹیکچر بنایا ہے وہ بلکل ایک ڈائمنڈ کی طرح ہے وہ ایک پرل کی طرح ہے سٹون نہیں ہے سٹون پڑے ہوتے ہیں پتروں میں رستے میں جائیں آپ پہنسے سٹون کو مار دیں پرل جو ہے وہ سمندر کی تہہ میں وہ شل کے اندر ہوتا ہے خدا نے اس کو خل کیسے کیا ہے خاتون بلکل ایسی ہے اس کا کردار اس کے اندر نزاقت اس کے اندر فیلنگ احساسات بلکل الگ ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے آج زمانے کی ضروریات ہیں خاتون کو جوب کرنی ہے اس کو ایڈوکیشن میں جانا ہے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے کام کرنا ہے اسلام اس کو منع نہیں کرتا لیکن اپنے حدود میں رہتا وہاں منع کہ آپ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے کاموں کو انجام دیں لیکن وہیں پر خاتون کے جو کردار ہے اس کا ایفیکٹ سوسائیٹی کے اوپر بہت سٹرونگ ہے کیونکہ اگر ایک خاتون ایک فیمیل اچھی ہو جائے یعنی اگر آپ ایک اچھی بیٹی کی تربیت کر دیں تو وہ ایک بیٹی بہترین بیوی بنتی ہے بہترین ماں بنتی ہے اور وہ پھر معاشرے کو اور اچھے کردار دیتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ بہرحال آج ہم جس معاشرے کے اندر ہیں اس معاشرے میں خاتون کو ایزا کوپریٹ پروڈکٹ جو ہے وہ انٹریڈیوز کر آئے گیا ہے ورلڈ وار ون کے بعد جب ورلڈ وار ون ہوئی تو اس کے بعد سارے مرد جنگوں میں چلے گئے تو اب کیا کریں خواتین کو انڈسٹلائزیشن کے چکر میں انہیں گھر سے باہر نکالا گیا حدف اپنا تھا حدف مین پاور تھی خاتون کام کرے گی کم خرچہ ہوگا کم ہوگا اس طرح انہوں نے انڈسٹلائزیشن کی ذریعے سے سکسٹین نائنٹین سکسٹین کے بعد سے لے کے ایٹین سکسٹین کے بعد پھر آہستہ 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 یہ خاتون گھر سے باہر آگئی یہ خاتون پہلے اگر آپ پیچھے ہسٹری تھوڑی سی پڑھیں سب پڑھیں چاہے ویسٹ ہو چاہے یورپ ہو یہ خاتون ایک گھرے لو خاتون تھی یہ خاتون وہ نہیں تھی اگر آپ وہ لباس دیکھیں دیکھیں جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے ہم تو وہی دیکھتے ہیں ہمیں تو جو گوگل دکھائے گا ہمارا تو آیت اللہ گوگل ہے مراجعہ گوگل آپ کو جو بھی دکھاتا ہے آپ جو ڈالتے ہیں آپ کو کیا بتا جو کی ورڈز اس نے سیٹ کیے ہیں وہی اوپر آئیں گے آپ جب کسی بھی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ اس کی اپنی سیٹنگ ہے آپ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے آپ جب خود تھوڑی ریسرچ کریں گے ڈاکومنٹریز دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نائنٹین ہنڈرڈ کے اندر بھی خواتین چاہے ویسٹ کیوں اپنے سر کو ڈھامتی تھی اپنے ان کے لباس بدن کے ڈھپے ہوئے تھے یہ آہستہ آہستہ خاتون کو باہر نکال کر اس کو ایک کریکٹر ڈیزائن کیا پھر سینما نے اپنا کردار آدھا کیا اور اس طرح خاتون کو آہستہ 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 لاتے 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 مرد کے برابر ہے اس کا حق یہ ہے اس کا یہ ہے وہ یہ کرے گی آج آپ کے سامنے ویسٹ میں کیا ہے آج آپ کے سامنے خاتون کی کیا ریسپیکٹ ہے کتنا جو ہے وہ ابیوز ہوتا ہے کتنا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ایک خاتون کے کردار کو خراب کیا جاتا ہے وہ جو کہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جو ہے وہ مرد اور عورت برابر ہیں وہ کہاں عورت برابر ہے اپنے خواہشات اور اپنی لست کے لیے مرد نے عورت کو گھر سے باہر نکال آئے اور وہ اسی لست کو پورا کرنے کے لیے آپ میڈیا ایڈبرٹائزنگ آپ آپ دیکھ لیں نا کہ احانت نہیں ہے توہین نہیں ہے خاتون کی کہ جن لباس کے ساتھ اس خاتون کو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے مرد جب لباس پہنتا ہے کسی بڑے فنکشن میں ان کے تو پورے لباس پہنتا ہے ٹائی پہنے گا بو پہنے گا سوٹ پہنے گا خاتون کو کیسا کرتا ہے کہ جتنا اس کا بدن نمائے ہوگا اتنا اس کا لباس اچھا ہے یہ احانت نہیں ہے یہ ڈس رسپیکٹ نہیں ہے ایک ہیومن کی کہ اس کو آپ کس طرح جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک مورڈنائزیشن مولانا یہ تو مورڈنائزیشن ہے دنیا جو ہے وہ خب یہ سٹیٹیجی ہے یہ ڈیزائنڈ ہے ون یو وانٹ تو بائی سمتنگ آپ کو کپڑے نہیں ملتے صحیح کیوں کیونکہ پیچھے انڈسٹری کام کر رہی ہے پیچھے برین کام کر رہا ہے کہ بازار میں کپڑے ہی ایسے لاؤ کہ آپ بولتے ہیں وہ میری بیٹی ہے اور آپ بلتے ہیں وہ اس کو ہجاب کر رہا ہو وہ شورٹ سلیوز ہے کپڑے ہی ایسے ہیں ٹائٹس ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں یہ سب ڈیزائنڈ ہیں ہم سمجھتے ہیں اتفاقی اتفاقی کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر اس دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس کوپریٹ ورلڈ ہے یہاں ایم این سیز کام کر رہی ہیں یہاں سب کام ہوتا ہے یہاں پر ٹی وی کمرشل سے لے کر پروڈکٹ کی لانچ تک سب سے آگے خواتین ہیں چاہے وہ مرد کی چیز بیچ رہی ہو لیکن خاتون موڈل ہے کیوں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایسا پروڈکٹ استعمال کرے اپنے پروڈکٹ کو بیچے اس کے بعد کرے یہ ہے دنیا آج کی کہ جو کہتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ مرد کے برابر وہ ہماری مرضی ہم کچھ بھی کریں اس کی وجہ سے آج سوسائٹی کے اندر اور خاص طور پر اجزانے مہتر ہیں ہمارا تعلق اسلام سے ہمارا تعلق اس ریلیجن سے ہے کہ جو خاتون کو ایک عزت اور ریسپیکٹ دیتا ہے وہ گھرانے سے ہمارا تعلق ہے کہ جب شادی ہوئی امام علی علیہ السلام کی اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی محمد کہ جب شادی ہوئی تو جب رسول خدا گھر میں آئے تو کیا کہا رسول خدا نے علی آپ کا کام گھر کے باہر اور فاطمہ آپ کا کام گھر کے اندر ہے تو بی بی کہتی ہے کہ میں کتنی خوشحال ہوں بابا کہ آپ نے جس طرح کام کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے خب سوال پوچھا شخص خود رسول خدا کہ ایک خاتون کے لیے ایک فیمیل کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے مسجد نبوی ہے سب بیٹھے ہوئے کسی نے جواب نہیں دیا امام علی اٹھے گھر گئے اور یہی سوال انہوں نے بی بی سے کیا کہ ایک خاتون کے لیے ایک لیڈی کے لیے سب سے بیست کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے زیادہ بیست یہ ہے ایک لیڈی کے لیے کہ وہ نہ کسی نہ مہرم کو دیکھے اور کوئی نہ مہرم اس کو نہ دیکھے یہ جب جواب جا کر امام علی نے رسول خدا کو دیا کہا کہ یہ اتنا بہترین جواب آپ کہاں سے لائے کہا میں آپ کی بیٹی سے پوچھ کے آیا ہوں یعنی وہ جو سیدت و نسائل عالمین ہے she knows what is best for a woman اب اس میں بے شک آپ اجاب کے اندر بہرحال اسلام مانا نہیں کرتا آپ کام کریں آپ ٹیچنگ کریں آپ سارے کام کریں لیکن حدود شرم و حیاء مانی